محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمائی عزیزانِ گرامی السلام علیکم میں گزشتہ جمعہ ارز کر رہا تھا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعی عدل کا نظام نافذ فرمایا اور اس نظام کی برکت سے صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن گئی اس عدل اجتماعی کی نظام میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضور نے ایک اکائی کو جو گھر کی اکائی ہے وحدت ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہم نے اشارت فرمایا ہن لباس لکن وانتن لباس لہن یہ بیویاں تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو ابھی عزیزان اگرامی کہنے کو تو ایک لفظ لباس ہے لیکن نیاں بیوی کے رشتے کو ان کے قرب کو ان کی باہمی محبت اور تعلق کو ایک لفظ لباس سے جو ڈپک کیا ہے دنیا کے سارے عدب مل بھی جائیں اس ایک لفظ لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے عدل غور فرمائیے لباس انسانی جسم کی قریب ترین چیز ہوتی ہے قرب کا سمبل ہے لباس انتہائی قریب ہونے کے ساتھ انتہائی محبوب چیز بھی ہے یہ سب سے زیادہ محبت کا سمبل بھی ہے نیا اور دیوی کے رشتے میں انتہائی قرب انتہائی محبت اور پھر میرا لباس میری پسند ہے میرا انتخاب ہے ایک دوسرے کا انتخاب ایک دوسرے کی پسند اس کی علامت ہے اور پھر لباس گرمی سے سردی سے اور زرہ پکتر کو بھی غراب لباس سمجھ لیں تو دشمنت سے حفاظت کرتا ہے میاں بی بی کی حفاظت کرتا ہے بی بی میاں کی حفاظت کرتی ہے حفاظت کی علامت ہے پھر یہی لباس سطر پوشی کی علامت ہے میری جسم بے داغ ہوں تو میرا لباس انداغوں کو چھپا لیتا ہے میاں بی بی کے عیب کو بی بی میاں کے عیب کو چھپاتی ہے ایک دوسرے کیلئے سطر پوشی کی علامت ہے پھر میرا لباس میری عزت ہے کوئی میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں میرے لباس پہ ہاتھ ڈالیں میں اس کو مزہ چکھا دوں تو میاں بی بی کی عزت ہے اور بی بی میاں کی عزت ہے لباس میری پہچان ہے اس لباس سے میں پہچانا جاتا ہوں ایک خاص ٹوپی، ایک خاص وجہ قطع پتہ چل جاتا ہے دور سے کوئی میری شکر نہ دیکھیں صرف لباس دیکھ لے پتہ چل جاتا ہے کہ فلا شخص آ رہا ہے لباس پہچان ہوتی ہے میاں بی بی کی پہچان ہے بی بی میاں کی پہچان ایک لفظ لباس میں دیکھئے کتنی ساری باتیں آگئی ہیں کتنا قرد کتنی محبت ایک دوسرے کی پہچان ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی حفاظت ایک دوسرے کی سطر پوشی تو اس گھر کی اکائی کو بہت تقدس عطا کیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی گئی ہے اور ان کی باہمی جدائی کو جائز تو قرار دے دیا ہے لیکن فرمایا کہ یہ وہ جائز کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے طلاق تو اجتماعی نظام میں سب سے اہم بات گھر کی حفاظت یہ گھر کی اکائی یہ یونٹ جو ہے اس کی حفاظت کی گئی ہے نمبر دو پورے کا پورا نظام ایسا ہے جس میں انسان کو انتہائی سادہ انتہائی فطری زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا ہے فطرت سے انتہائی قریب فرمایا فطرت اللہ اللہ فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ اللہ کی تجویز کردہ فطرت جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہی دین ہے وہی دین فطرت ہے پھر ایک ایسا نظام افراد کا آپس میں ایسا تعلق پیدا کیا جس میں وہ انصاف پر قائم رہ سکے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْسَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ ہم نے رسولوں کو بھیجا بہت کھلی کھلی نشانیاں آیات بینات دلائل دے کے اور ان کے ساتھ ہم نے مزید نازل کر دیا کتاب کو بھی اور میزان کو بھی کتاب تو آپ جانتے ہیں میزان ایک توازن ایک عدل کا پیمانہ جو انسان کے ضمیر میں اس کی فطرت میں افراد کے اندر اس کی پنچائت میں اس کے گھر والوں میں رکھا ہوا ہے ہر شخص کے زمین میں ہر شخص کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف رکھا ہوا ہے بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا آپ دو بچوں کو کھڑا کر دیں درمیان ساتھ اپنے ایک کو آپ مٹھائی دیں دوسرے کو نہ دیں وہ ہی وہ دیکھے گا کہے گا کہ بے انصافی ہو گئی ہے مسکتی ہے مسکتی کیوں نہیں دی وہ لڑے گا اور انصاف لے کے رہے گا دو بچے غلطی کرتے ہیں آپ ایک کو سزا دے دیتے ہیں دوسرے کو سزا نہیں دیتے ہیں جس کو آپ سزا دیں وہ آپ سے احتجاز کرے تو یہ ایک میزان اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے تمہیں ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے اور اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بھی تمہیں سکھایا ہے تمہاری فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں اور اگر تم فرمائیں کہ ہم میں لوحہ بھی اتارا ہے فی یہ باسن شدید و منافر الناس اگر صرف کتاب سے اور میزان سے کام نہ چلے اور صرف رسول کے باسے کام نہ چلے تو پھر لوحہ جس سے تلوار بنتی ہے اسلحہ بنتا ہے ہاں اور جس سے پھر حدیں جاری ہوتی ہیں سزاں ملتی ہیں وہ بھی ہم نے طرف سے دے دیا ہے تاکہ ایک گورا نظام قائم ہو ایک دب دبا ہو ایک روب ہو اور ایک نظام ولی العمر کا قائم کر دیا گارڈین کا اسلامیک سٹیٹ دنیا کی سب سے پہلی ویلٹیر سٹیٹ جس میں کہ ہر شخص کو روزگار مہیا کیا جاتا ہے اور اگر روزگار مہیا نہ ہو سکے تو اس کو نان نفقہ دیا جاتا ہے ہر شخص کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا سٹیٹ کا کام ہوتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ یہ بات ہمارے ہاں سے نکل کے ادھر کہیں دور مغرب میں چلی گئی اڑالی دوٹیوں نے کمریوں نے اندلیوں نے زمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فوا میری لیکن مجھے اس بات پر اسرار ہے یہ تعریف میں سب سے پہلی اسلامی ویل فیر سٹیٹ جو ہے وہ اسلامی سٹیٹ ہے اور اس کے بغیر امن قائم نہیں ہوتا کوئی شخص اگر بھوکا رہ جائے کئی دن تک بھوکا رہ جائے اس کے بچے بھوک سے بھی لگتے رہیں تو وہ ساتھ کے گھر سے چوری ضرور کرے گا اس لیے کہ امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ پیٹ میں روٹی نہ ہو جب تک کہ بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہوں یہ سٹیٹ کا کام ہے کہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں اس کے بعد ایک زکاة کا نظام اور وہ بھی سٹیٹ کے ہاتھ ہوں جس میں کہ زکاة کا نظام خیرات کا نظام نہیں ہوتا ہے میں غلط سمجھ رکھا ہے زکاة کے راستے سے افراد کو روزگار مہیا کیا جاتا ہے جو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے یہ ایک ویل فیر کے نظام ہے پھر آگے چل کے خوبصورت بات فرمایے انم المؤمنون اخوة تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے بھائیوں میں سرح کرائے کرو تمام بھائی برابر ایک درجے کے ہیں ان میں کوئی اختلاف ہو تو یہ معاشرے کا کام ہے تو انہیں سرح کروائیں تو مساواق اور صلح کے ساتھ رہنا ہے اور پھر ہر شخص جو ہے وہ احساسِ ذمہ داری لیے ہوئے ہیں اس کو اپنی جان بھی بچانی ہے پورے گھر والوں کو پورے معاشرے کو پورے ملک کو خیر کے راستے پہ لے جانا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی دوزخ کی عذاب سے بچانا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے فَمَاَيْاَاَكُلُّكُمْ رَاعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُنْاً رَعِيَتِ یاد رکھو تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ حلقہ کار میں وہ ذمہ دار ہے بلکل ایسے جیسے کہ چرواہا ہوتا ہے اور وہ بھیڑوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کی طرح دیگر انبیاء کی طرح آزادی حریت عملاً نافذ فرمالی غلامی انسان کی تاریخ میں پہلی مرد میں ختم ہوئی میں نے پہلے بھی قیمت میں درست کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سزائے موت سنانے میں اس لیے جلدی کی گئی کہ غومن امپائر میں نوے فیصد لوگ غلام تھے اور دس فیصد لوگ آزاد تھے اور حضور سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم وہ غلامی کے خلاف جد و جہد فرما رہے تھے اور اسی جد و جہد میں آپ کو سزائے موت سنا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیف آوری کے وقت بھی غلامی نوے فیصد سے کم نہیں تھی اس لیے کہ وہ دور اغارات کا اور غلامی کا دور تھا اور زیادہ امیر آدمی وہ شمار ہوتا تھا جس کے پاس زیادہ غلام ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ آپ لوگوں کے بوجھ ان کی زنجیریں ان کے جوران ان کے بوجھ ان پر سے ہٹا دیتے ہیں ان کے بوجھ ان پر سے ہٹا دیتے ہیں غلامی کا بوجھ غلط رسم و رواج کا بوجھ ہر قسم کی وہ بندھن جو کہ انسان کی آزادی کو برباد کر دے جو انسان کی حریت کو اور اس کی شخصیت کو پیمردہ کر دے آپ نے ہدا دی عملاً غلامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نوے فیصد سے کم ہو کے صفر فیصد پہ آگئی یہ اپنی جگہ پہ ایک الگ موضوع ہے مستقل موضوع اس کی طرف ہم آئیں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً غلامی کو ختم کر دیا اور انسان کو پہلی مطبع آزادی نصیب ہوئی اور امن نصیب ہوا اس لیے کہ غلامی میں امن نہیں ہوا کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے معاشرے کی حد تک نہیں صرف قومی سطح پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ نے امن کو قائم فرمایا ہے اور امن کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں اتنی بڑی قربانیاں کہ صحابہ سٹ پٹاؤ تھے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اس قدر دب کہ آپ صلحہ حدیبیہ کا معاہدہ کر رہے ہیں اگر ایسی ہم میں کیا کمزوری ہے کہ ہم ان کی اتنی ظالمانہ شرائط کو قبول کرتے چلے جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بصیرت حاصل تھی کہ یہ شرائط جو ہیں یہ قریش پہ الٹ جائیں گے اسی کو آپ نے فتح مبین قرار دیا اور ایک بات جو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے اور اکثر صحابہ نہیں سمجھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اسلام امن کے حالات میں پروان چڑھتا ہے صلحہ حدیبیہ چھہجنی کے زمانے میں ہوئی تقریباً اس وقت تک اتنی جنگیں لڑی جا چکی تھی مسلمانوں کی تعداد بہت محدود تھی ادھر صلحہ حدیبیہ ہوئی اور ادھر مسلمانوں کو پورے عرب میں بلکہ پورے دنیا میں کام کرنے کا موقع ہوا اور اسی کے بعد ہی ہے کہ یہ خنون افیدی اللہ افوازہ پتہ مکہ کی شورت ہوئی اور پھر فوج در فوج لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیئے تو صلحہ حدیبیہ آپ نے ایسی شرائط کے تحت کی جو بظاہر جس میں مسلمان مسلوم تھے اور قریش ظالم تھے لیکن دیکھیں قرآن مجید کا حکم کیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ اگر یہ لوگ امن کے لئے تیار ہوتے ہیں تو امن کے لئے آپ اتیار ہو جائیں امن کا معاہدہ ان کے ساتھ کریں اور اس معاملے میں اللہ سے بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے ہاں وَإِن يُرِيدُوا اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں ایختہ اوک کہ اوپر اوپر سے امن کا معاہدہ کریں اور اندر سے شورا گھوپیں دھوکہ دھوکہ دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ تو اس بات کی پر بہانی کرنی ہے اس شک کے بارے کہ یہ لوگ دھوکہ کریں گے امن سے پیشے نہیں ہٹنا ہے صلح امن کا معاہدہ کرنا ہے اگر ان کے نیت خراب ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ اللہ آپ کے لئے کافی ہے وہ ان کی چال کو ان پر اُلٹ دے گا تو دیکھیں کہ معاہدہِ خدیبیہ میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کے معاہدہ کیا ہے امن کی خاطر پربانی بھی ہے لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے امن کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فتح مبین بنا دیا اسی سلسلے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے اور وہ بیعتِ اقبا ثانیہ کا واقعہ ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہلِ مدینہ سے اقبا کے مقام پر یہ مناہ میں ہے آپ نے دوسری بیعت لی تو مکہ کی کچھ لوگوں کو پتا چل گیا ادھر بیعت ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی ادھر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے اہلِ مکہ کو آواز دینا شروع کر دی اے اہلِ مکہ ادھر آؤ ادھر دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ساتھی ان کے مذہب کے لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ تمہارے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ آدھر دارہی تھے اور بیچارے یہ بیعت کرنے والے لوگ پریشان ہو رہے تھے ان میں ایک ساتھی عباس بن عبادہ بھی تھے آدھر آدمی تھے ان کے ساتھ انتہتر افراد تھے مرد تھے دو خواتین تھی پچھتر افراد نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اسلام پہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو کل ہم اہلِ مکہ کو جب ہم مذہب چکھا دیں اپنی تلوار کی جوہر دکھا دیں جانتے ہیں حضور نے کیا جواب دیا آپ نے کہا بس اس آواز کی تم پرواہ نہ کرو اس کو آلنے دو تم اپنا کام کرتے رہو اور ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی مجھے اللہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی ہے ہم صرف ظلم سہیں گے ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کریں گے تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا آغاز اس وقت تک نہیں کیا ہے جب تک کہ پانی بلکل سر سے نہیں گزر گیا ہے عزیزانِ قرآنی یہاں میں ایک اہم بات کی طرف بھی آپ حضرات کی توجہ مبزول کراؤں گا اور وہ ہے کہ ایک مسلم سوسائیٹی کے اندر کب ایسا ہوتا ہے کہ امن کی کیفیت سلامتی کی کیفیت ختم ہو جائے وہ کیا اسباب ہوتے ہیں قرآنی مجید اس کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے وَبَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اِمْ کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهُ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَارُوا يَسْنَعُونَ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اتمنان کی حالت میں تھی اسے رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے مل لہا تھا مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے بطور سزا اس کو بھوک اور خوف میں مبتلا کیا اور بوجہ ان کرتوتوں کے جو اس بستی والے کیا کرتے تھے عزیزانِ گرانی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پہ احسانات کیوں ہوں اور ہم نے ان احسانات کی قدر نہ کی ہو ہمیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہو اور ان نعمتوں کی ہم نے ناشکری کر دی ہو قرآنِ مجید تو کچھ ایسی ہی بات کہہ رہا ہے اب آئیے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر بستی کے لوگ معاشرے کے لوگ یوں کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے اتمنان کی زندگی خوبصورتی کی زندگی فرمایا دیکھو اگر تم زکاة دیتے رہو گے تو ہم بارش خوب برسائیں گے پیداوار ہوں تمہارے گھروں میں پہنچ جائے گی زکاة دینا بن کر دو گے تو ہم خشک سالی کر دیں گے ڈراؤٹ کر دیں گے اب دیکھنے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یا زکاة کا تعلق آخر بارش سے کیا ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے ایسا ہوتا ہے پھر law in order situation قتل و غارت فرمایا اس کا تعلق تو تمہارے کردار سے ہے اگر تمہارے کردار میں خرابی آگئی تو قتل و غارت ہم شروع کرا دیں گے اب الفات کو غور فرمائیے میں چھوٹی چھوٹی چند حادث ہوں فرمائے کسی قوم میں اگر بدکاری شروع ہو جائے تو ہم موت اور قتل کی کسرت کر دیا کرتے ہیں اگر کوئی قوم فیصلے کرنے میں عدالتی کا روائی میں حق کا ساتھ نہ دے تو ہم خون خرابہ بڑھا دیتے ہیں تو اس میں خون خرابہ بڑھ جاتا ہے کسی قوم میں اگر خیانت اور بددیانتی شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دہشت روب اور خوف کے عالم میں ڈال دیتے ہیں اور پھر فرمایا بہت سی حادیثیں میں سب کو تو پڑھ بھی نہیں سکتا اپنے والدین سے نیکی کیا کرو تمہارے بچے بھی تم سے نیکی کریں گے ایک حادثے لیں ایک حادثے دے اگر تم نافرمانی کروگے تمہارے بچے تم سے نافرمانی کریں گے سارا سکون سارا عمل ملیمیک فمایہ وَلَا فَتْحَ رَجْلُ مَعْلَىٰ نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَىٰ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرَ کوئی شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شو کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقیری اور مفلسی لکھ دیتا ہے اور فرمایا کہ حفو عن نساء الناس تحف نساؤکم دوسرے لوگوں کی عورتوں کی عزت کا پاس کیا کرو تمہاری عورتوں کی عزت کی بھی حفاظت رہے گی اگر تم دوسروں کی عورتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہو خیانت کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو تمہاری بیٹی کو تمہاری بہن کو تمہاری بیوی کو بھی لوگ خیانت کی نگاہ سے دیکھیں فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا یہ تقوی اختیار کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرقان اس کے لیے نیکی اور بدی میں تمیز اس صلاحیت تعدہ فرما دیتے ہیں وَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسے راستے سے اس قطاع فرما دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ جو اللہ سے درتا ہے اَحَابَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس سے دراتا ہے ہر چیز کے دل میں روب ہوتا ہے وہ شخص کے بارے میں اس سے درتی ہے وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهُ اور جو اللہ سے نہیں درتا اَحَابَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے دراتے ہیں اور اس کی دل کے اتمنان اور سکون کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو عزیزانِ گرامی یہ ایک نظام ہے جو حضور نے عطا فرمایا ہے عقیدہ اور نظام اس کو اپنانے سے امن قائم ہوتا ہے اندر بھی گھر میں بھی باہر بھی وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين